اسے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ای وی ایم میں آپ نے کیا کرشمہ کیا ہے سبھی لوگ تنگ آ چکے ہیں دس سال انیاء اکال سے جس طریقے سے پردھان منتری اپنا پرچار کر رہے ہیں وہ بلکل صاف درشات آئے کہ بھوکلائے ہوئے ہیں وہ پریشانی میں پیڑت ہیں پردھان منتری جو کہہ رہے ہیں بلکل ایک جھوٹ کی مہاماری پھیلا رہے ہیں جھوٹ کی مہاماری جو پھیلا رہے ہیں پردھان منتری اس سے مکتی ہمیں چار جون کو ملنا بلکل سنسچت ہے وہ کیسے مورت نکالا ہے انہوں نے کیا ای وی ایم میں کرشمہ کیا ہے انہوں نے کہ ایک بجے تک ان کو چار سو پار ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے چار تاریخ کو جب سارے مت کاؤنٹ ہو جائیں گے سپشت اور نرنائک جنادیش انڈیا جنبندن کو ملے گا یہی بات دوہزار چار میں ہو رہی تھی انڈیا شائننگ میشم پتا مہا ہم کو جنادیش ملے گا جنادیش کس کو ملا کانگریس پارٹی کو ملا کانگریس پارٹی کے جو پارٹیاں ساتھ تھی کانگریس پارٹی گھٹ بندن میں UPA تو چناؤ کی نتیجے کے بعد بنا پر پہلے ہر ایک راج میں گھٹ بندن تھا کانگریس اور ان کے گھٹک دلوں کو جنادیش ملا تو دوہزار چوبیس میں بھی یہی ہونے والا ہے پر میں کوئی مورت نہیں نکالوں گا چار بجے ساڑھے تین بجے چار بجے میں تو کوئی یوڈش ہی نہیں ہوں پر انہوں نے کیا ان سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں EVM میں آپ نے کیا کرشما کیا ہے election آئے کو گیارہ دن لگے جو پہلے چرن میں ووٹنگ ہوا تھا اس کا جو کتنے لوگ آئے ووٹ کرنے کے لیے اس کی جانکاری دینے میں گیارہ دن لگے اور دوسرے چرن میں چار دن لگے یہ کبھی نہیں ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہمیں پتا نہیں ہے ہر ایک لوگ صبح میں جو اسیمبلی کشیتر ہیں ان میں کتنے ریجسٹرڈ ووٹر جو ہیں جو ریجسٹر کے ہیں ان کی سنکھیا کیا ہے اور اس سنکھیا میں سے کتنے لوگ آئے مد دینے کے لیے یہ سب جانکاری نہیں آئی ہے election commission سے پہلی بار یہ ہو رہا ہے تو یہ سب کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ منو ویگیانی کھیل ہے پر آپ دیکھیں گے جنتا نے تیہ کر لیا ہے زمینی سطر پر مہلائیں یوہاں کسان شرمک دلت آدیواسی پچھلے ورگ سبھی لوگ تنگ آ چکے ہیں دس سال انیاء کال سے پہلے چرن کے بعد قریب 102 سیٹوں میں مددان ہوا اور میں نے کہا تھا دکشن بھارت میں بی جے پی صاف اور اتر بھارت میں بی جے پی حاف دوسرے چرن کے بعد بھی یہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دکشن بھارت میں ان کی سمکھیا کرناٹک میں بھاری کٹوتی آئے گی اور اتر بھارت میں راجستان میں مہاراشتر میں جہاں 2019 میں ہمارا پردرشن بہت نیراشہ جنگ تھا ہمیں راجستان میں زیرو سیٹے ملی تھی مہاراشتر میں ایک سیٹ ملا تھا آپ دیکھیں گے ہم کو ہماری سیٹوں کی کتنی بڑوتری ہوگی تو اسی کے آدھار پر پہلے چرن اور دوسرے چرن کرب ایک سو نبے سیٹوں میں جو چناؤ ہوئے ہیں اس کے رجحان کے آدھار پر میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے ساتھ جو گھٹک دل ہیں الائنس ہیں انڈیا گھٹ بندھن جن بندھن کے حصے ہیں ان کو سپشٹ اور نرنائک جنا دیش ملے گا اور یہ بات صاف ہو گیا ہے ایک اور بات میں کہوں کہ پردان منتری کی بھاشا جو بدل گئی ہے نا انیس تاریخ کے بعد جو سامپردائی رنگ دے رہے ہیں ہمارے نیائی پتر کو ہمیشہ منگل سوتر ہندو مسلمان ابھی تو بھینس کی بات ہو رہی ہے جس طریقے سے پردان منتری اپنا پرچار کر رہے ہیں وہ بالکل صاف درشاتہ ہے کہ بھوکلائے ہوئے ہیں وہ پریشانی میں پیڑت ہیں اور اسی لیے ان کا پرچار کا پورا ڈھنگ بدلہ ہے انیس تاریخ کے بعد اصلی مدی بے روزگاری مہنگائی بڑھتی ہوئی آرثی کشمتائیں دروی کرن یہی تو اصلی مدی ہے زمین کس طر پر یہ پردان منتری جو کہہ رہے ہیں نا بالکل ایک جھوٹ کی مہا ماری پھیلا رہے ہیں ہم کو کوویڈ مہا ماری سے تھوڑی راحت تو ملی پر جھوٹ کی مہا ماری جو پھیلا رہے ہیں پردان منتری اس سے مکتی ہمیں چار جون کو ملنا بلکل سونسجت